اطلاعات کی بھرمار میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا توڑ کیسے کیا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں وومن میڈیا سینٹر کی اس ریپورٹ میں جو ہر نیوز روم کا معمول بن گئی ہے اور ریپورٹرز کو مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ ہر چیز کو ری ایکٹ بہت جلدی کرتے ہیں اور ریسپانس ہم نہیں دے دے ہم اپنے اگر ریسپانسیف ایٹیچوڈ ڈیویلپ کر لے تو ابھی بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی خبر یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آگے کرنے سے پہلے جھوٹی خبر ہی نہیں جالی تصاویر اور ویڈیوز نے بھی صحافتی عمل میں مسائل پیدا کر دیئے ہیں دیکھیں فیک نیوز کا مقابلہ تو دو باتوں سے ہوگا ایک تو آپ کا جو اخلاقی میار ہے لوگوں کا اس کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اور وہ ایک لمبا اور طویل المیاد ایک سٹریٹیجی چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے کہ آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں آپ لوگوں کو اویر کریں کہ ان کے اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں اور دوسرا راستہ صرف اور صرف قانون سازی ہے لیکن قانون سازی بھی آدھا کام ہے اصل کام قانون پر عمل کرانا ہے اگر قانون کو ہم عدل کی بنیادوں پر استعمال کریں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ محاصرے میں یہ تمام مسائل ہیں یہ حال ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو غیر منصفانہ انداز میں استعمال کریں گے لوگوں کی تارگٹ وکٹمائزیشن کریں گے تو پھر قانون کے خلاف رد عمل ہوگا اور قانون کے اندر سے وہ جو ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور پھر وہ ایک ٹول آف ایکسپلائٹیشن بن جاتا ہے لیکن ٹول آف ریفارم نہیں بنتا فیک انفرمیشن کو چیک کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر آنے والی ہر اطلاع کی تزدیق کر کے آگے بڑھائیں تاکہ صد سامنے لائے جا سکے کیمر پرسن آئیشہ کے ساتھ میں ہوں عشاء اسلام موسیقی موسیقی